سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے سکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں سوچیں کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے آنے کی وجہ سے ہر شخص الٹرا ساؤنڈ کانشس ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ میں سب چیزیں جو ہے الٹرا ساؤنڈ میں معلوم کرتا ہوں اب ہوا کیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ایک بہت ہی اچھی مشین ہے ہمیں بہت ساری اگائی دیتی ہے ہم دماغ کے امراض اس میں دیکھ رہے ہیں تھائر ایڈ کے دیکھ رہے ہیں پیگنسی کے دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں کے دیکھ رہے ہیں پھر دل کے الٹرا ساؤنڈ ایکو کارڈیوگرافی نے تو ایک انقلاب برپا کر دیا ہوا تو ہماری خواتین اور لیڈی ڈاکٹر جہاں تک لیڈی ڈاکٹر کا یا گائنیکالوجز کا تعلق ہے تو وہ تو ٹھیک ہے جگہ جگہ الٹرا ساؤنڈ کلینک کھل رہے ہیں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ڈپلومہ کر کے یا صرف سرٹیفیکیٹ کورس کر کے بہت سی خواتین بیٹھ گئے ہیں اور وہ جو ہے دہاتوں میں پریکٹس کرتے ہیں مشینیں انہوں نے خرید دی ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور زیادہ سے زیادہ پرگنسی میں وہ پیسے اس لیے بنا لیتی ہیں کہ ماں کو بتا دیتی ہیں کہ بچے کا سیکس کیا ہے اور ماں بھی یہ جاننا چاہتی ہیں کیونکہ ہماری اس سوسائٹی میں مرد کی پیدائش کو جو ہے بہت افضل سمجھا جاتا ہے جو کہ میرے خیال میں میڈیکل سائنس اور دینی لحاظ سے انتہائی غلط ہے عورت اور مرد دونوں ایک ماں کے پیٹ میں پلتے ہیں اور ان کے دونوں کے وہی عوامل ہوتے ہیں بڑوتی کے اور اناٹمی کے اور ایک بچے کے مکمل ہونے کے وہی علامات کوئی چیز اللہ نے اس میں مختلف نہیں رکھی لیکن نجانے جہالت کی وجہ سے علم کی کمی کی وجہ سے اور خاص کر وہ جو انکوالیفائیڈ دائیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سے حادثات ہوتے ہیں اب آتے ہیں سوال کی طرف سوال یہ ہے جی کہ الٹرا ساؤنڈ کیا بچوں کے لیے ماں کے لیے سیف ہے اور یہ کتنی دفعہ کروانا چاہیے دیکھیں پریگنسی معلوم کرنے کے لیے جہاں پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے جو کہ دو ہفتے کے بعد یا تین یا چار ہفتے کے بعد ہوتا ہے یہ تو ایک ضروری عمل ہے جس کیونکہ آج کل ہم اپنی آفتانی کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ہر مہینے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پتہ نہیں کون سی تحقیق کر رہے ہیں کون سا میزائل بنا رہے ہیں کون سا ایٹم بم بنا رہے ہیں ہر مہینے جا رہے ہیں ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہیں ہر مہینے کچھ فون کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں پتہ نہیں کیا 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 جس سے کہ انسانی صحت کے ساتھ انسانی جیب بھی متاثر ہوتی ہے دیکھیں الٹرا ساؤنڈ میں ہم شاک ویوز دیتے ہیں ہم عورت کے پیٹ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس ہم ایک ویو بھیجتے ہیں وہ ویو جو ہے واپس ہمارے پاس آتی ہے اور دیکھیں پوری شکل لے کے نہیں آتی ہے بہت بھی اچھی مشین ہو وہ آپ کو اس کا عقص دیتی ہے عقص دیتی ہے ہاں جو بہت زیادہ صفیسٹیکریٹڈ مشینیں ہیں تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے کلر میں پتہ چل جاتا ہے ورنہ ساری تصویر جو ہے بلیک انڈ وائٹ میں ہوتی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بچے کی عمر جو ہے پرگنسی کتنی ہے اگر پرگنسی ایک ماہ کہتی ہے تین ماہ ہے تو ہمیں الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے کہ یہ یا دس دن تین مینے سے پہلے ہے یا پانچ دن تین مینے سے اوپر ہے ماں کے پیٹ میں پانی کتنا ہے بچے کی پوزیشن کس طرح ہے تو یہ اسیسمنٹ کرنے کے لیے میری بہن میری بچیوں ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ نقصان دے ہے کیوں کہ یہ جو ہے آپ ایک ریس پاس کر رہے ہیں نا مان لیتے ہیں یہ ایکس ریس نہیں ہے مان لیتے ہیں یہ الٹرا والٹ ریس نہیں ہے لیکن آپ اس کی تحقیق کیجئے پڑے پڑے ڈاکٹروں سے پوچھئے گوگل پہ تحقیق کیجئے آپ کو بہت سے جوابات مل جائیں گے میرے حساب سے پہلے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں پھر ہر تین ماہ بعد تو ٹوٹل پرگنسی جو ہے وہ نو مہینے کی ہوتی ہے تو میکسیمم آپ کو تین الٹرا ساؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں امرجنسی میں الٹرا ساؤنڈ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی خاتون کو خون آ جائے یا اس کو جو ہے بے تہاشا پانی آنا شروع ہو جائے اور پیٹ میں درد ہو اور یہ لگتا ہو کہ بچے کی پوزیشن یعنی بچے کی دھل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے ہاتون جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے تو آپ امرجنسی میں الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں چونکہ میں ایک فیملی ڈاکٹر ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میکسیمم تین الٹرا ساؤنڈ چاہیے ایک نارمل پرگنسی میں یا کوئی بہت ہی آپ کو تشویش ہے تو چوتھا الٹرا ساؤنڈ اس طرح نہیں آپ نے ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا دیکھا یہ کہہ ہے کہ اس سے کچھ تائرائٹ کی بیماریاں اور کچھ برین کے اندر کمزورییں پیدا ہوتی ہیں یہ آپ تحقیق کر لیجئے اور یہ سوال اپنی گائنیکالوجس سے پوچھئے مجھے امید ہے کہ آپ اس مہنگے ٹیسٹ کو جو ہے بار بار کروانے سے بچیں گی اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گی اپنے بچے کے صحت کا خیال رکھیں گی اس کے ساتھ دیکٹر ریاض شاید آپ سے اجازت آتا ہے شکریہ